بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آنس ٹی وی اور میں ہوں اسلام پردیز آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا کہتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں کیا حکم دیتا ہے ایوب بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ السلام علیکم کیسے ٹھیک ہے آپ تو بے صحیح آپ کی آپ کی بات تو ما شاء اللہ سے اللہ رکول کی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن آواز کو ذرا سا بلند رکھئے گا تاکہ لوگوں کی کانوں تک آواز آپ کی پہنچیں کیونکہ عام طور پر ہمارے بھائیوں کی جو سماعت ہے خوبت سماعت ہے وہ کچھ کمزور ہے نوائس پولیشن کی بڑی جزاکراللہ خیرہ آج آیت نمبر 39 مقرآ کے متعلق آپ کچھ بات چیت کریں گے ناظرین سے السلام علیکم اسلام بھئی کیسے آپ ٹھیک ہے میں صحیح آپ کی انشاءاللہ اسلام بھئی آج بات کرے گے ہم سورت بکرہ کی آیت نمبر 39 سورت بکرہ کی آیت نمبر 39 جس میں لکھا ہے اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جاننا میں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے آیات کے اصل معنی ہے اس نشانی یا علامت کے آیات کے اصل معنی ہے اس نشانی یا علامات کے جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے جیسا کہ نمبر ایک میں کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے مظاہر قدرت جو ہر چیز کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے قدرتی نظارات جس کو آپ کہتے ہیں نمبر تین میں ان موجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے نمبر چار ہے کتاب اللہ سے بہ آسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیات کا لفظ کس معلوم میں آیا ہے کیسے کے صورت رحمان میں آیا ہے فبیعی ربی کماتکو زبان پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت کو جھٹلا ہوگے اللہ تعالیٰ نے تمام بنو آدم کو جنت کے اصول کی تلقین فرمائی ہے ان کو جنت کا راستہ بتلایا جا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے میری ہدایت زندگی گزارنے کے عامات زندگی گزارنے کے حکامات اور ذاتے پہنچیں گی جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستقی ہوگا بس صورت دگر حضابی علیہ کا سزاوار ہوگا اسی صورت میں صورت بکرا میں آیت نمبر 39 فمن طبیہ ہدایا اور صورت تہا آیت نمبر 123 اس میں بھی ہے یہ فمن طبیہ ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی بس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت ہوئی ہے اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں اس میں شروع میں ہی لکھا ہے واللزینہ کفر واللزینہ کفر جن لوگوں نے کفر کیا کفر کے معنی انکار کے جو غیر مسلم کرتے ہیں وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے اور انبیاء کو بھی نہیں مانتے نہ وہ ہدایت کو تسلیم کرتے نہ علم وحی کو اور نہ ہی سچی شریعت کا بھی انکار کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں کے لیے ہے آیات کے آخر کے اندر آیا ہے نارم فیہ خالدون وہ ہمیشہ جاننم میں رہیں گے اب اس کے اگلے جو لفظے کذبو بھی آیاتینہ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا لفظے کذبو بھی آیاتینہ چکلانا ہماری آیات کی تقزیم کرنا ڈنائے کرنا سرکشی کرنا یہ ساری چیزیں اسی میں آیاتی ہیں کذبو بھی آیاتینہ اس میں ہمارے مسلمان بھائی جو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے مسلمان صبح اوکر قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس میں جو اقاماتیں جو ضابطیں دیئے گئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے اقامات کی سرکشی کی ہے جو اللہ کی بات نہ مانے وہ نقصان اٹھانے والا ہے جو اللہ کی بات نہ مانے وہ نقصان اٹھانے والا ہے دنیادی طور پر اس آیات میں انسان کو ایک طرف زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے دوسری صرف بتایا گیا ہے کہ زندگی اس کا امتیان ہے اور آخر میں بتایا گیا امتیان سے کامیاب ہونے کے لیے اس کو کرنا کیا ہے اس آیات میں تین چیزیں آئیے مسلمان کو دنیا میں پنپنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے نمبر ایک علم دنیا نمبر دو علم وحی انسان کو اس دنیا میں آنے کی وجہ کیا تھی اس کو محسوس کریں نمبر دو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ نے جو اقامات دیئے ہے اس کو پورا کرے جو قانون بنایا ہے اس کو نافذ کرے نمبر تین نعمت علم ہے تو اپنے پیچھے والوں کو علم سے نوازیں اگر نعمت علم ہے تو اپنے پیچھے والوں کو علم سے نوازیں غلطی ہو گئی تو پریشان نہ ہو غلطی ہو گئی تو پریشان نہ ہو توبہ کرے غلطی کو تسلیم کرے اور شرمندہ ہو نمبر پانچ شیطان کو دشمن سمجھے قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے شیطان نے قسم خواہیے کہ انسان کو نقصان پہنچائے گا یہ شیطان نے قسم خواہیے کہ وہ انسان کو نقصان پہنچائے گا شیطان کی وار سے ہمیشہ موتات رہے شیطان کی وار سے ہمیشہ موتات رہے اللہ کے منع کردہ چیز کے قریب بھی نہ جانا جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہ جانا اللہ کے کسی حکم کو ہلکا نہ سمجھے برارت میں اللہ کے کسی حکم کو ہلکا نہ سمجھا تو کیا معلومہ انسان کا آغاز بھی جان لیا آخرت بھی جان لیا کہاں سے آئے تھے اب جانا کہاں ہے یہ تڑپ اور یہ طلب دے کر دنیا میں آدم کو بھیجا اور اس خمیر سے آج امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس کے اندر سے یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں میں اتفاق سے آج قرآن کی تلاف کر رہا تھا تو میں نے سورہ کاف نکتے والا کاف ہے اس کی تلاوت کی تو اس کی آیت نمبر فورٹی فائف میں لکھا تھا اس کی آیت نمبر فورٹی فائف اے نبی تم ان سے جبرن اپنی بات نہیں منوائے ان سے جبرن اپنی بات نہیں منوائے بس آپ قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیت کرے جو میری وعی سے ڈرے مطلب یہ وقت جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ فوراں نصیت پکڑ لے گا یہ سورہ کاف نکتے والا کاف ہے اس کی آیت نمبر فورٹی فائف سر میں مزید اور نصیت کرتا ہوں قرآن نے ہمیں دین کے اصول بتا ہے اخلاق اور شر کے کیا قوائد ہے انسان کی فلاہ اور نقصان کا مدار کن چیزوں میں رکھا ہے علم کے بغیر وہ اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کے مطابق گڑی بھی باتوں کو دین سمجھ جے دین سمجھ ویڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں سر میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين جی اسلام بھائی بہت بہت شکریہ ایو بھائی ناظرین ہم گفتگو کرتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے ہم بولتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے اسی طرح زندگی جو ہی تمام ہوتی رہیں ان بیٹوین ہمارے بولنے اور ہمارے سننے کے بیچ میں ہے ہمارا قرآن ہے اللہ کا وحی ہے اللہ کا پیغام جو اللہ نے ڈریکٹ قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور جو اللہ نے اپنے رسول کے فرمان جس کو سنت اور حدیث مبارکہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا قرآن ہی واحد وہ ذریعہ ہے جو دین اور دنیا کو درخشاں بنانے کے لیے کافی ہے قرآن ہی وہ واحد source of happiness ہے جس کو ہم نے اگر اپنا لیا تو ہماری دین بھی شاندار ہوگی انشاءاللہ تعالی اور دنیا بھی ہونے کو ہے دراصل دنیا ہی میں ہم apply کرتے ہیں اس قرآن کو ابھی ابھی جو وحی یعنی ہدایت کی جو بات ایوب بھائی نے کہی کہ قرآن ہمیں جو پیغام دیتا ہے یعنی یہ وحی کی پیروی کرو اس ہدایت کی پیروی کرو اور اسی سے اپنی زندگی اس آیات کی اللہ کی آیات کو deny نہ کرو delay نہ کرو reject نہ کرو easy نہ لو چونکہ easy اگر لیں گے تو life ہماری dizzy ہو جائے گی اگر ہم deny کریں گے تو ہم کلمہ سے ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے ہم اگر delay کریں گے تو ہماری ہم سستی قصد شکار ہو جائیں گے نہ ہم دین کے رہیں گے نہ دنیا کی اپنی اخلاق کو آغاز سے ہی account کرو احتساب کرو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو قرآن کے ترازو سے تولے ہم اور آپ کوشش کریں اپنے اخلاق کو نبی کے فرمان کے ترازو میں تولے پھر ہی جا کر کے ہماری دین اور ہماری دنیا دونوں شاندار ہوگی انشاءاللہ ہم شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے ناظرین ایک طریقہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے اور جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی زندگی میں کیا قرآن ہے اگر ہماری زندگی میں قرآن ہے اور حسول کا فرمان ہے یعنی قرآن ہی کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں ہم اپنے آپ کو بہتر کریں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ پورا کا پورا قرآن ہماری لیے رشد ہدایت ہے ہم اس ہدایت کو اپنائیں دین دنیا کو بہتر بلائیں اپنا اور اپنے بچوں کا اسی امید کے ساتھ خیال لکھئے گا اپنا اپنے بچوں کا خیال لکھئے گا قرآن کو سجائیے گا مت قرآن کو پڑھے عمل کریں اور پھیلانے کی کوشش کریں چینل کو سجورے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹس کرنا ہرگز مت بھولیے ناظرین چونکہ عام طور پر لوگ کمیٹس نہیں کرتے کمیٹس کریں گے تو ہماری بھی اصلاح ہوگی اور آپ بھی کچھ سکھا پائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ